موسیقی ادریل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی کے اندر چار دن کا یہ جو وقفہ آیا ہوا تھا یہ وقفہ آج کمپلیٹ ہونے والا تھا یعنی آج اس کا آخری دن تھا اور چند ہی گھنٹے بچے ہوئے تھے تو سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ وات نیکس اس کے آگے کیا ہوگا تو پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ پاور کوریڈورز ایسے ہیں انکلوڈنگ امریکہ انکلوڈنگ ایجیبٹ کتر یہ ایسے پاور کوریڈورز ہیں جو کہ کوشش کر رہے تھے کہ اس سیج فائر ایگریمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے مزید کچھ دنوں تک تو آج ابھی ایک دو گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہوئی ہے کہ یہ جو ٹروز تھا اس کو دو دن کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے دونوں پارٹیاں ایگری ہو گئیں اس پہ ایسرائیلی بھی ایگری ہو گئے ہیں اور ہماس والی بھی ایگری ہو گئے ہیں کہ دو دن مزید اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں اب اس سے ایسرائیلی دیفنس منسٹر یوگلن صاحب کی وہ جو بات تھی نا انہوں نے پچھلے دنوں غزہ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی کہ ایک دو گھنٹے ہی صرف اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں زیادہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اگلی جو ڈیلز ہوں گی وہ بومبز کے سائے کے اندر ہوں گی مزید ایلوں کے سائے میں ہوگی یہ کچھ اس طرح کی بات وہاں پر کر کے آگئے تھے لیکن وہ ویسا نہیں ہوا کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ ہے اصل میں جو امریکہ بولے گا یہ وہی کریں گے اسرائیل کو بیسیکلی امریکنز جو ہیں وہ ان کی پالیسیز زیادہ تر وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ بیڈلی ڈیپنڈنٹ ہے ان کے اوپر امریکنز کے اوپر سیکیورٹی کے پوائنٹ آفیوس ہے تو امریکنز نے ان کو بولا کہ بھئی آپ ایکسٹینڈ کریں تو انہوں نے کر دیا اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ مزید اپنے قیدی رہا کریں گے ہماس والے ازرائیلی قیدیوں کو رہا کریں گے سیویلین قیدیوں کو جو فوجی پکڑ کے گئے ہوئے نا ازرائیل کے وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے وہاں پہ لیکن یہ جو ساری ڈیلنگز ہو رہی ہیں یہ ہو رہی ہیں سیویلینز کے اوپر تو کوئی تیس بچے ازرائیل کی قید میں جو پڑے ہوئے تھے فلسطینی بچے ان کو رہا کرے گا ازرائیل اور بدلے میں وہاں سے ہماس والے بھی ازرائیلی جو سیویلینز کو رہا کریں گے The Guardian نے ریپورٹ کیا ہے کہ غزہ ٹروس ایکسٹینڈیڈ ٹو ڈیز قطر فورم ڈیسٹری سیز ازرائیلی آثورٹیز نوٹیفائی فیاملیز آف آسٹیجز ٹو بی ریلیزد ان کمیگ آرز ازرائیل ریلیز تری پیلیسٹینین وومن اینڈ تھرٹی چیلڈرن سیز ہماس اچھا اب ہوا یہ ہے ایک پہلی انٹریسٹنگ یہاں پر چیز ہوئی ہے یہاں سے فرمائش گئی ازرائیل سے امریکہ کی طرف کہ مہی باب ہم یہاں پر کچھ مزید عرصہ رہنا چاہتے ہیں کچھ جن مزید یہاں پر ہم جو ہے سٹیک کرنا چاہتے ہیں جنگ کے بعد اوبیسلی ابھی تو جنگ چل رہی ہے لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوگی تو ہم مزید یہاں پر جیسے آپ ہے نا آپ جیسے افغانستان کے اندر آپ کی مردی تھی کب جانا ہے کب آنا عراق میں تھوڑا سا یہ سویدہ ہمیں بھی دے دیں فیسلیٹی دے دیں ہمیں بھی یہ والی ہم بھی تو پروجیکٹ کریں گے دنیا کو کے دیکھیں ہم بھی ایک میجر فورس ہیں دنیا چاہے نہ چاہے ہم تو رہیں گے یہاں پر لیکن ادھر سے شٹ اپ کال آگیا امریکہ سے یہ بچہ جمہورہ تو ہم ابھی چھوٹو ہو تو چھوٹو ہی بن کے رہو نکلو ادھر سے جیسے جنگ ختم ہوا گی فوراں نکلنا پڑے گا آپ کو ادھر سے ریکویسٹ ڈکلائن ہو گئی امریکہ کی جانب سے ٹائمز ویسٹ کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ یو ایس پریشورز بینیامی نیتن یہو فور پوسٹ وار غزہ پلان پرائم منسٹر وارٹس انڈیفینیٹ سیکیوریٹی کنٹرول بائیڈن نے کہا نکلو ادھر سے بچوں والی بات کر رہے ہیں میرے پاس رہنے تو نہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جو آبادی ادھر سے ادھر کر رہے ہیں ادھر سے ادھر کر رہے ہیں پاپولیشن یہ بھی ایکسپٹڈ نہیں ہے کوئی بندہ وہاں نہیں جائے گا ایجپٹ کے اندر کوئی بندہ جوڈان میں نہیں جائے گا فلسطینی سارے ادھر ہی رہیں گے آپ نکلیں گے یہ امریکہ نے ان کو بولا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے بسیکلی امریک خود بہت پریشر میں بہت پریشر میں ان کے اڈوں کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں اب آپ کو پتہ یہ جب ٹروز ڈیل ہوئی ہے چار دن کی ٹروز ہوا ہے تو وہاں حملوں میں کمی آگئی ہے بہت زیادہ کمی آگئی ہے ورنہ تو ہر روز کم سے کم دو حملے ہوتے تھے امریکن اڈوں کے اوپر اراک اور سیریا کے اندر لیکن اب جب سے یہ ٹروز ہوا ہے تو وہ جو حملوں کی شدت تھی وہ کم ہو گئی ہے اور ادھر سے امریکن جو جہاز ہیں یہاں پہ ریٹ سی کے اندر پھر رہے ہیں ان کو اوپر بھی ڈرونز اور یہ سارے میزل شیزل مارے جا رہے ہیں تو وہ خود بھی دباہ میں ہیں پلس ان کا جو اتحاد ہے نیٹو اس میں درار پڑی ہوئی ہے نیٹو کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ فلسطین کی سائیڈ لے رہے ہیں سب سے بڑی سائیڈ تو ترکی لے رہا ہے ترکی نیٹو کا ممبر ہے نا تو وہ تو کھڑا ہوئے فلسطینیوں کے ساتھ کل بلکہ ایرانین پریزیڈنٹ ملائے اردگان کے ساتھ اور ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا ہے ترکی والوں نے کہ ہم دونوں بلکل ایک پیچ پہ ہیں ہمارا جو اوبجیکٹف ہے وہاں پر فلسطین کی حوالے تو بلکل ایک ہی ہے اور ہم جو ہے یہاں پر چاہتے ہیں کہ امن ہو اور فلسطینی جو ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیوریڈی کو یقینی بنائے جا سکے کہ دیلی سوا نے رپورٹ کیا ہے ترکی کا بڑا جوز آٹلیٹ ہے کہتے ہیں گے اچھا ایک بڑی خبر بائدہ وے یہ بھی آ رہی ہے یہ ابھی میں آپ کو سورس تو اس کا نہیں دکھا سکتا لیکن کچھ میڈلیسٹ کے جو لوکل وہاں کے جو میڈیا آٹلیٹس ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جب میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ وہاں پر جو ہفٹیجز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جہاں پر تھے وہاں پر یہاں یا سنور آیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہاں بلکل سیف ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ ہبرو میں ان کو بول کے گیا یہاں یا سنور جو ہے وہ ہماس کا غزہ کے اندر ہیڈ ہے ہماس کا ہیڈ ہے غزہ کے اندر یہاں یا سنور کے بارے میں یہاں پر ڈسکیشن کر چکا ہوں یہ بڑا لمبا عرصہ یہ جیل میں تھے اسرائیلی جیل کے اندر تھے اسرائیلیوں نے ان کو اپنا ایجنٹ بنانے کی کوشش کی انہوں نے فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا تھا بلکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا ان کو کہ یہاں سے میں جب نکلوں گا تو میں تو انہوں نے ان کو کہا تھا آپ نکل ہی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا تھا یہاں یا سنور نے کہ جب وقت آیا گا تو میں ایسے نکلوں گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اپنے دوہزار گیارہ والی وہ جو ڈیل ہوئی تھی جس کے اندر ایک ایدریلی فوجی کے بدلے میں ایک ہزار ستائیس فلسطینی جو پریزنرز تھے ان کو رہا کروایا گیا تھا تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے یہاں یا سنور تو اس کے بعد سے لے کر ان کا بڑا قد کارٹ جو تھا وہ ہماس کے اندر اونچا ہوا بڑا اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر غزہ کے اندر ہماس کے ہیڈ ہے یا یا سنور تو ان کے لئے یہ اطلاعات آ رہی ہے یا یا سنور کے لئے کہ یہ کچھ ہزرائیلی ہسٹیس کے ساتھ وہاں ملے ہیں جہاں پر ان کو رکھا گیا اور ان کے ساتھ بڑی پوزیٹیو ان کی بات چیت رہی اچھا حبرو بولنے میں ویسے یہ بڑے فلوئنٹ ہیں یہ جب قید کے اندر ان کو رکھا گیا تو وہاں پر بھی کافی ان کو حبرو جو ہے وہ جاننے کا موقع ملا اور کہا جاتا ہے یہ اخبار ہیں بھی جو پڑھتے ہیں اسرائیلی تو حبرو میں موسٹلی وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا یا سنور آج آخر میں آپ کو ایک بڑے مزید کی بات بتاتا ہوں ایک پھڑا پڑ گیا ہوا اسرائیل کے اندر پھڑا یہ پڑا ہے ان کے جو ہارڈ لینر گروپس ہیں زائنسٹری جو کہ انفارچنٹلی پاور میں آگئے ہیں مہد مربن غبیر اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے انٹیریئر منسٹری کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ وہاں پر کچھ فٹبال کے پلئرز تھے ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیزنشپ آپ جو ہے وہ ختم کر دیں سیٹیزنشپ کس بات پر ختم کریں اس بات پر کہ وہاں پر ایک لوکل فٹبال میچ ہو رہا تھا اس میچ کے دوران انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور کچھ پلئرز کو بولا کہ آپ یہ سائن جو ہے وہ بازو پر پہنے اس میں لکھا ہوا تھا کہ فری ازرائیلی ہوسٹیجز یہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہماس والے پکڑ کے لے گئے ان کو فری کرو ریلیز کرو تو کچھ ان کے جو پلئرز تھے انہوں نے یہ سائن جو تھا لگانے سے انکار کر دیا اب کیوں انکار کیا ہے اس پر تھوڑی جاری میں آتا ہوں لیکن اتمر بن گویر نے بولا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ کیا بات ہوگی ہمارے ملک میں کھڑے ہوگی اس طرح کی سائن آپ لگانے سے انکار کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی سیٹیزنشپ ختم کر دی جائے لیکن ان کی انٹیریئر منسٹری نے کہا کہ پاگل مت بنو اتمر ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ ویسے جان کر آپ کو حسی بھی آئے گی کیونکہ جن کے بارے میں یہ بول رہا تھا کہ ان کی ازرائیلی سیٹیزنشپ ختم کر دو ان میں سے بہت سارے سویڈش لوگ تھے اصل میں سویڈن کے سیٹیزنشپ ان کے پاس ازرائیلی سیٹیزنشپ تھی نہیں ان کے پاس ٹائمز آف ازرائیل نے کہا کہ منسٹر ریفیوزز بن گویر ریکویسٹر تو اسٹرپ سیٹیزنشپ آف ایلیجیڈلی ڈس لویل اتلیٹس اور مزید اس میں وہ کہتا ہے کہ مقابی ہائیفہ آفیس یہ مقابی ہائیفہ آن کا فوٹبول کلپ ہے مقابی ہائیفہ آفیس سیڈ انہی سٹیٹمنٹ دیکھ دی انسیڈنڈ ووڈ بی انویسٹی گیٹیڈ اور دی فورن پلیر دیڈ ناٹ انڈیسٹینڈ دی میسیج آف دی سائن موسٹ آف دی پلیرز ان کوسٹن آر ان ازرائیل آن ورک ویزاز ان دو ناٹ انفیکٹ تو یہ پتہ نہیں دماغ پہ اثر پڑا ہے یا کیا ہے خدا جانے کے ایسی ایسی ڈیمانٹس سامنے آ رہی ہیں جو کہ عجیب سی ہیں بالکل جو لوگ ہیں ہی نہیں ان کے لیے بھی یہ بول رہا ہے کہ نہیں ان کو جو ہے ان کے لیے ختم کر دو